بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ موجود ہے رج اینی اینڈ شہزاد فروق جو کہ اس گیم شو کی رونک ہے اور اس رونکوں کو اچھا بنانے کیلئے ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھے کہ ہم گیم شو کو لکھیں گے اور آپ کے ساتھ ضرور انٹرٹین کریں گے اور آپ کے ساتھ کریں گے برپور سارا انجوائے اور ہمارے ساتھ موجود ہے رج اینی بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرم والیکم سلام رج اینیوی کیسی آپ کے ساتھ والیکم میں ٹھیک ہوں الحمدلیلہ آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک اچھا میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب ہم سیکنڈ گیم شو جو ہے وہ لے کے آ چکے ہیں تو فرسٹ گیم شو میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کیسا رہا آپ کو عوام کو انٹرٹین کر کے اور عوام سے بات کر کے اٹھ والس ایکسپیرینس اور بہت اچھا انیشیئٹ آپ نے لیا ہے اس بات کا کہ ایک گیم شو کو اناؤنس کیا ہے جو کہ یوٹیوب میں میں نے نہیں دیکھا کہ فرسٹ کبھی کسی نے اناؤنس کیا ہے تو یہ ایک اچھا انیشیئٹ تھا تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس گیم شو کا حصہ بن کے اور آئم سو گلیٹ اور مصنیل بات ہے نا کہ آپ اس گیم شو کی خود ہوسٹ ہیں کیسا یس یس اور سو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہمارے پاس جو ٹوپک ہے سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ٹوپک کیا ہے کیونکہ ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ان کو تاکہ تھوڑا سا پتہ چل سکے کہ ہم ان کے لیے جو ٹوپک لے کے آتے ہیں وہ ٹوپک بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹوپک کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ایک انفرمیشن ہی ہوتی ہے جو کہ آپ تک پہنچتی ہے تو ٹوپک آپ کیا لے کریں یہ پہلے ہم ٹوپک کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں جی آرزین اولی آج کا ٹوپک بہت یونیک ہے لوگ اکثر اس بارے میں بات کرتے ہیں لیکن کرنی چاہیے بات اور اس کا نام ہے زندگی ٹھیک ہے اچھا زندگی کے بارے میں میری دو پرسپیکٹیوز ہیں ایک سپیریچول ہے اور دوسرا میٹیریل ہے سپیریچول پرسپیکٹیو کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ آپ نہ تو اپنی مرضی سے سنیا میں آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے سنیا سے جائیں گے تو اچھا میٹیم بات یہ ہے اگر ہم کسی کو کہنے کے جانے والی بات جانے والی بات تو ان کا موڈ جو ہے نا وہ آف ہو جاتا ہے جب کسی کو اور زندگی کو ہزار لانتان بھی کر رہے ہوں پھر بھی ان کا اب جانے کے موڈ بلکل بھی نہیں ہوگا وہ کہت وہ میں اکثر کہہ کرتا ہوں کہ یار اکیلے نہ جانا تو میں نے اکثر لوگ دیکھیں اس کے اندر لوگ کی جس طرح وہ ایک سٹوریز آپ نے دیکھی ہوگی لب سٹوریز ہوتی ہیں اور سیڈ سٹوری بھی ہوتی ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نا وہ کہتا ہے کہ یار میں نے مرنا ہے دس کے ساتھ مرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار مرنا آپ نے ہے آپ مجھے کیوں بیچ پر گسید رہے ہیں دیکھتا ہے یہ بھی بڑے سوال مذہبت کے سننے کو ملتے ہیں تو بلکل جی بڑا اچھا ٹوپک آپ لے کے آئی ہیں تو شہزاد فروغ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس ٹوپک کے حوالے سے آپ نہیں اس ٹوپک کے حوالے سے ہی کہنا چاہوں گا ایک بہت اچھا ٹوپک ہے زندگی کے حوالے سے وہ کہتا ہے زندگی زندہ دھیلی کا نام ہے ٹیک ہے تو جب تک آپ زندگی میں خوش ہیں تب تک آپ کو زندگی اچھی لگتی ہے ہوتا ہے یہ نہیں کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اچھا ویسے تو اوہرحال کا یہ جاتے محبت تو برائے نام ہی ہوتی ہے ٹیک ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب تک آپ کو کسی سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے جب تک آپ یہی کہتے ہیں یار اس سے مجھے محبت ہے تو تب لگتا ہے یار زندگی جو ہے وہ بلکل بیکار سی ہو گئی ہے اچھا یہ نہیں کوئی کہتا زندگی کو بینہ پیار کوئی کیسے گزارے یہ بھی تو ہے نا یار کیا کہلے میڈم ایسے ہی ہے جی جی بلکل ایسے ہی ہے بہت سے شاعروں نے اس کے اوپر شاعری بھی کی ہے کچھ موٹیویٹیڈ بھی ہے اور کچھ بلکل ڈیسپاٹیڈ بھی ہے اوکی زبردست اچھا ہم تھوڑا سا جو پہلا سوال اس کا ہم جو ہے اناؤسمنٹ کر دیتے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو جو انہوں نے رسرچ کرنی ہے گوگل کرنی ہے جو کرنی ہے وہ کریں تاکہ ہم اس وقت تاکہ جو ہم ٹاپک ابر بات کرتے ہیں تو آپ سوال جو پہلے وینر کیلئے لے کے آئی ہیں تاکہ آپ اس کو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقی باتیں کریں گے دھیر سری باتیں ہمارے پاس بہت ساری انفویشن ہم جو کہ ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ساست پہنچاتے ہیں تو کیا سوال لے کے آئی ہیں آپ جی میرا پہلا کوششن ہے اور اسی رول کو فولو کروں گی جو میں نے پہلے رول کو فولو کیا کہ میرا پہلا کوششن سری ہنڈرڈ کے لئے ہوگا سیکنڈ ٹو ہنڈرڈ روپیس کے لئے ہوگا اور تھرڈ ون ہنڈرڈ روپیس کے لئے ہوگا بلکل زباڈ اور اس کی کوششن ہر کوششن کے گینس چار آکشن دی جائیں گی رول وہی ہے تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے قویسٹن کی جانب اور یہ قویسٹن ہے which is the largest river in the world option A انڈسٹی ریور option B نائل ریور option C ایمازون ریور and option D یلو ریور زبردست زبردستی کیا بات ہے اور ہم نے آپ تک جو ہے پہلے سوال جو ہے آپ تک پہنچا دیا ہے یہ 300 کا سوال ہے آپ اس کا جواب دے کے 300 کا cash prize جیت سکتے ہیں اور میڈب آپ topic کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیتی آپ پلیز topic کے حوالے سے میرے کچھ research کی تھی اور research کے مطابق جو points ہیں وہ جندگی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں جیسے کہ ناصر کازمی کہتے ہیں کہ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے بالکلی ایسے ہی ہے اور دوسری جگہ پہ ناصر کازمی یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی جس نے یہ بات لکھے ناصر کازمی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے شاعر ہیں جی بڑے اچھی شاعری لکھتے ہیں اور شہزاد صاحب آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے زندگی کے حوالے سے زندگی کیا ہے بالکل زندگی جو ہے ایک مسلسل struggle کا نام ہے جتنی زیادہ ہم اس میں struggle کرتے ہیں ہر کام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ struggle کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ کرتے ہیں زاری سے بات ہے زندگی اسی کا نام ہے محنت تو زیادہ کرنی پڑتی ہے اور جو محنت نہیں کرتا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو صرف سوچ سے کام نہیں بنتا وہ کہتے ہیں غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے بلکل زیادہ سے اچھا بات یہ اچھا میڈم آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ زندگی مکمل کیسے ہوتی ہے زندگی نام مکمل ہے بلکل زیادہ سے اس کو مکمل کیسے کیا جائے اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جڑے رشتوں کو مطلب ڈبل ہونا چاہیے سنگل ہی بندہ نہیں آپ کو زندگی مکمل آپ کی رشتے کرتے ہیں بلکل زیادہ سے آپ یہ کہیں کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ مکمل ہیں آپ کو کسی چیز کی جوتی ہیں کسی شخص کی جوتی ہیں تو پھر آپ کلسیت میں جا رہے ہیں تو زندگی مکمل کبھی بھی نہیں اس کو مکمل کرنے والے ہی دوسرے ہیں بلکل ایسی ہے وہ پتے لوگ کیا آپ بھی کہتے ہیں آپ نے شاہر سنا آنگا اکیلے نہ کھانا ہمیں چھوڑ کر تم تو ہم کہتے ہیں کہ اکیلے کھاؤ ضرور لیکن اپنی فیملی کے ساتھ جب آپ کھائیں گے تو زیادہ مزا آئے گا کیا خیال ہے جی جی بلکل اور فیملی یہ کہلیں کہ آپ کے اگر ساتھ ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں فیملی آپ کو کبھی بھی مئیوس نہیں ہونے دیتی ہے فیملی کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فیملی سے الگ نہ ہو فیملی ایک زندگی کا نام ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے آپ کی زندگی بہت اچھی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زندگی نامکمل ہے زندگی کو مکمل کرنا ہے تو اپنے جو قریبی رشتے ہیں ایسے ریلیشنز ہیں ان کو کمپلیٹ کریں اور جب انسان کی شادی شدہ لائف ہو جاتی ہے جب انسان میرے لائف میں جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری سیکنڈ لائف کا آغاز ہو چکا ہے کیوں کہتا ہے سوچا ہے کبھی کیونکہ اس کا لائف پارٹنر جس کا اس کو انتظار ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے اس کی جو جگہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میرے میں ایک چھوٹا سا سانگ ہم آپ کے آواز میں سننا چاہیں گے ہمارے ناظرین جو آپ کو سنتے ہیں جو آپ کو اس لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں ایک ان کے لئے ایک چھوٹا سا سانگ جو کہ آپ ان کے نام کرنا چاہتی ہیں زندگی کے بارے میں ایک ہی سانگ جو مجھے بہت پسند ہے اور وہ نسوت پتیلی کان کا پسند ہے اور وہ تھوڑا سا گنگ گناوں گی اکے زندگی وہ دریہ ہے جس کی تیز لہروں میں آدمی کو بہنا ہے آنے جانے والے سب موسموں میں رہنا ہے ہماری جو میڈم ہیں یہ سنگر بھی ہیں لین آسین سن لیں کیا بات ہے کیا بات آپ لوگ نے صحیح سیلیکٹ کیا تھا ان کو اور آپ لوگ نے جو آپ کے پوزیٹیو پوائنٹ تھے آپ تمام لوگ کے میں اس گیم شکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے بڑا کا حصہ بنائیں تاکہ ہم باقی بات تاپ سکھ کرتے ہی رہیں گے لیکن سیکنڈ کو بھی تو ہم نے اپنے شو کا حصہ بنانا ہے میڈم کون سوال ہے کیا آپ میرا سیکنڈ پسٹن ہے 200 روپیز کے گینز اور here we go in پاکستان who was the first chairman of senate option a سید عبد حسین option b تسلیم جلیل option c حبیب اللہ خان منمت and option d عبدال ملک بلوچ عبدال ملک بلوچ اوکے جی آپ نے تین دوسرا سوال سوال دوسرے سوال کے چار options آپ تک منچ دیئے ہیں پوری پوری زمیداری کے ساتھ آپ نے جناب اس کا ضرور جو درست option ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جیسے ہی آپ کو یہ options مل جاتے ہیں آپ اپنے جناب وہ ڈن کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا ہے ایک بر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ پرگرم میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اچھا بات کر رہے ہیں اس میں آپ بھیر سارے کیش پرائز جن سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے آپ نے شامل یہ ہونا ہے کہ جو آپ کا درست جواب ہے اس کو آپ کمنٹ باکس میں شامل کر دینا ہے جب آپ کمنٹ باکس میں شامل کریں گے ہم آپ کا winner announce کریں گے اس کے بعد آپ کو cash price مل جائے گا دوسری بات یہ ہے جتنے آپ کمنٹ کریں گے اتنا first number پر آنے کے لیے آپ پاس chances available ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے جو topic ہے اس کے اوپر آپ بات کریں گے تو ہم آپ کو کچھ نا کچھ ہم جو prize مرے میڈم مزید کیا کہنا چاہیں کس topic کے حوالے سے اچھ میں نے کچھ شائروں کو بہت مایوس بھی دیکھ ہے وہ بہت مایوس کو لکھتے ہیں زندگی کے بارے میں وہ تنگ ہو چکے ہوتے زندگی سے بہت تنگ ہوتے ہیں ایک شائر نے لکھ ڈالا محبت چاہت وفاق کچھ بھی نہیں زندگی گم کے سوا کچھ بھی نہیں یہ شائر کے دل کا درد جو ہے اور یہ شائر نے ہدی کر دی لکھا میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی ہے میری زندگی تو کہاں کھو گئی ہے دیکھیں اب بات یہ نا اب اس کو پتا ہی نہیں کہ میری زندگی ہے کہاں پہ لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ شائر ایسے نہیں لکھی جاتی شائری خون مانگتی ہے بلیڈ مانگتی آپ کا ٹائم مانگتی ہے شائری کے لیے جنہوں نے ایک چھوٹا سا شیر بھی لکھا ہے ایک چھوٹی سی غزر بھی لکھی ہے اس کے پیچھے ان کی بہت زیادہ ریسرچ ہے بہت زیادہ اس کی محنت ہے اور ہم جب ایک سیکل کی پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جتنی جلدی ہم نے پڑھ دی ہے اتنی جلدی اس کو لکھنے میں ہوگی ایسا نہیں ہے جناب اس نے اپنی شائری کو ہم تک پہنچانے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگایا ہوگا پتہ نہیں اس لئے کتنی ریسرچ کی ہوگی کتنی اس بندے نے محنت کی ہوگی اور یقین کریں ہمیں جو مخت میں چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں آتا ہم اس کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو ایک شائر نے غزل لکھی تھی میں وہ غزل آپ لوگ کے لئے شامل کرنا چاہوں گا اور وہ غزل مجھے اتنی پسند ہے اور جہاں مجھے موقع ملتا میں پہلے کوشش کرتا ہوں کہ وہ غزل جو ہے میں اپنے ناظر تک پہنچاؤں اور یہ غزل پہنچانے میں مجھے آپ برداشت کریں آپ کا تمام لوگ شکریہ شاہر نے لکھا ہے کہ میڈم آپ بھی سن کے اور تمام ناظر سن کے اور شہزاد صاحب آپ بھی اور میرے کیمرہ من جو ہمیں بڑے تیر سے گھور کر دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سن کے ذرا کہتے ہیں کہ اتنا چاہاں ہے تجھے کبھی غور تو کر رک جاتی ہے اکثر میرے دل کی دھرکن تیرے بنا گزرتا نہیں ایک پل کبھی غور تو کر اور یہ جملہ اس نے لکھ رہا ہے جب میں بولنے والا اس نے کمال کر دیا ہے شاید لکھتا ہے کہ کسی نے تمہیں اتنا چاہا ہے کسی نے تمہ اتنا چاہا ہے کبھی غور تو کر تیرے چاہنے والے ہیں بہت اس دنیا میں شاید لکھتا ہے کہ تیرے چاہنے والے بہت ہیں اس دنیا میں لیکن کسی نے اتنا تجھے چاہا ہے کبھی غور تو کر تو میری سانسوں میں شامل ہے کبھی غور تو کر اتنا چاہا ہے تجھے جو زندگی ہے جو احساس ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کی لائف میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے آپ کا کوئی ریلٹیف ہے جب تک آپ اس کا احساس نہیں کریں گے اس سے محبت نہیں کریں گے تو وہ رشتہ مکمل نہیں ہے اس کو مکمل کرنے کے لئے آپ کے اندر احساس ہونا ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ادھر احساس نہیں ہے کیونکہ وہ کے کہنے جائیں کہ احساس کے حوالے سے زندگی کے حوالے سے احساس کے بارے میں صفی کی بات کرتا ہوں کہ رشتے احساس کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک آپ کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے تب تک آپ کا رشتہ پر قرار رہتا ہے جیسے آپ کو احساس ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا رشتہ ٹوٹنے کی طرف چلا جاتا ہے آپ اس کو بچانا بھی چاہیں تو آپ کو کافی میند کرنے پڑتی ہے بالکل زبردست میڈم ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی جانب اور جو ہمارا لانس سوال ہے اس کی جانب ہم بڑھیں گے تاکہ ہم پروگرم کا بقیتہ جو ٹائم ہے اس کو بھی اپنے ٹوپک کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہم لوگ کو مزید اپنے پروگرم میں شامل کر سکیں جی میرا ثرڈ کوسٹن ہے کھو ایس 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 سوال ایس پرل آف گندھارا سوالیزیشن ایس آپشن اے حسن ابدال آپشن بی ٹیکس آپشن سی اٹک آپشن ڈی کوئٹا یہ پرل نٹ کے گینس ہے اکی یہ جو آخری سوال ہے یہ ایک سو روپے کے لیے آویلیبل ہے اور چار پرائز ایس ہیں جو کہ آپ ٹوپک کے پر بات کریں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے چار پیز ہیں ففٹی ففٹی روپیز کے اس کو بھی آپ ضرور اویل کر سکتے ہیں اچھا نور اس میں میں یہ چاری تھی کہ اگر ویورز یہ کریں کہ ایک زندگی کے ٹوپک پر ایک لائن کومنٹ کریں اور جس کی زبردست لائن ہوگی ہم اس کے پرائیس دیں گے بلکل یہ سب سے ڈیفرنٹ ٹوپک اور سب سے ڈیفرنٹ یہ آپ نے جو اب ان کے لئے آسانی کر دی ہے یہ زبردست ہے جس کی سب سے زیادہ اچھی لائن ہوگی تو اس کے اوپر پرائیس رکھا جار بلکل شزا صاحب کیا کہنے چاہیں گے اس بارے میں بلکل جی ایسے ہونا چاہیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کوششن کا انسر دے کے پرائیس ون کریں گے ٹھیک ہے اور جو پرائیس ون کرنے کے لئے ہمیں کومیٹ میں کوئی اچھی سی لائن ہمارے اس ٹوپک اپنی اموشن کو ریویل کریں گے تو وہ انہام کے حددار بھی پائیں گے بلکل ایسے ہی ہے اور ان کو ایک بڑا بیش قیمت انہام دیا جائے جو ایک خوبصورت سی لائن کومیٹ کے اندر لکھیں گے بلکل ایسے اجی اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ کے لئے بھی پرائیس آویلیبل ہے آپ حق ہے آپ تک پہنچانا ہماری زمدادی ہے اور جنہوں نے پچھلی مرتبہ ہمارے گیم شو میں پرائیس ون نہیں کیا وہ اپنا دل بلکل بچھوٹا نہ کریں اور وہ کوشش کرتے رہیں زیادہ زیادہ کومینٹ کریں تو وہ بھی آئندہ ونر قرار پاس سکتے ہیں ہمارے اس گیم ویوورس کو بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کبھی تنہائی میں سوچ گا کہ زندگی کیا ہے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے مجھے الام ایک بار کہ یہ اتنا پسند ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وہاں کیا بات ہے زندگی کا جو مقصد ہے اس کے پر اگر ہم نظر دھوڑائیں تو اگر اسلامی پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کی ہے اس کے پر دھوڑا سی بات کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کی ہے قرآن میں ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کی ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنا اور یہی ہمیں ہمارے دین نے درست دیا اور باقی اگر ہم زندگی کے حوالے سے اوور آل بات کریں تو کبھی بھی مایوس نہ ہو زندگی سے جس طرح کے بھی نامسائب حالات ہو آپ کو ہمیشہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا ہے اور ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ آج مشکل حالات ہیں کل آسانی بھی آسکتی ہے اور اس کا حوالہ ہمیں ہمارے دین کے مطابق قرآن سے بھی ملتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو جتنا ہم پور امید رہیں گے اتنا ہمارے لئے بھی بہتر ہے اور ہمارے آنے والی جو زندگی ہے اس کے لئے بھی وہ زیادہ ہیلپل ہوگا تو ایک امپورٹنٹ پورٹ میں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ آپ کی مایوسی کو کم کر دینے کے لئے بہت کافی ہوگا وہ یہ ہے کہ جب آپ مشکل میں ہونا تو میشہ یہ سوچا کریں یہ وقت گزر جائے گا بلکل ایسے یہ چاہتا ہوں جو چھوٹا سا بریک آئی اس میں یہ ہے کہ بائی کا ایشو بنگی آپ کو عدد کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور رائیٹ یہ ہے کہ جس شہزاد بے بتا رہے تھے اس کو اوپر عمل کرنا ہے اور بڑے اچھا ٹوپک ہے ہمارے آج کے گیم شو روکا اور ہم مزید اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جی شہزاد ساب کچھ کہنا چاہ رہے ہوں جی میں اس کے والے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں وقت دو تناکہ ہوتا ہے یا تو انسان کے پر اچھا وقت آتا ہے یا برا وقت آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں ایک چیز مدن نظر رکھنی چاہیے اپنی اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یار اگر برا وقت آیا ہے تو یقین جانے اگر پہلے اچھا وقت آ کے گزر گیا وہ نہیں رہا تو یہ برا بھی نہیں رہے گا اس لئے مایوسی سے ہمیں حد اور امکان گریز کرنا چاہیے مایوس انسان وہی ہوتا ہے جس کو اپنے رب سے امید نہیں ہوتی اس کو لگتا ہے ہمیشہ میرے پر صرف مصیبتیں ہی آتی رہتی ہیں میری لائف میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوا ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں اپرچونٹریز ملتی رہتی ہیں اور محنت کرے کوشش کرے اور بہت مقام بیدہ کر سکتے بلکل ایسے اور بڑی اچھی شزاہ صاحب نے گفتگو کی ہے اور ہم امیر کرتے ہیں کہ آپ نے بھی آج پرگرم سے بہت کچھ سیکھنے موقع ملاؤ ہوگا میڈم ایک بار تینوں کو ریپیٹ کر دیجئے گا تاکہ سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے کائلی ایک بار تمام کو ریپیٹ کرتے جائے گا جی جی میں ریپیٹ کرتی ہوں 300 کے پرائز کے گینسٹ question which is the largest river in the world option A in this river option B Nile river option C Amazon river and option D Yellow river میرا second question 200 روپیس کے پرائز کے لیے in پاکستان who was the first chairman of senate option A سید Abid Hussain option B Tasleem Jaleel option C Habibullah Khan Manvat and option D Abdul Malik Baloch question number 3 100 روپیس کے against which ancient city is considered as the pearl of Gandhara civilization option A حسن Abid option B Texla option C Attack and option C option D Quetta ان چار questions کے حوالے سے کہ کون سا جواب آپ کی نظر میں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہ پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے تو جی آپ نے بتانا ہے اس دریا کے حوالے سے وہ کون سا ہے اور اس کے علاوہ چیئرمن سینیٹر یعنی سینیٹ کے جو چیئرمن ہے وہ کون تھے پہلے پاکستان کے اور اس کے علاوہ آپ نے چیئرمن اس دعا دعا ہم آپ کے پاس پاس رہیں کیونکہ ہماری محبتیں آپ سے چڑھی ہوئی ہیں ہماری محبتوں کی قدر کیا کریں ہماری محبت آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم ایک ہی رہیں اپنے بہت سارا خیال کیونکہ ہمیں یاد رکھیں گے اللہ حافظ